اسلام پر عمل کرنا ہی تنگ نظری ہے تو جو یہ کہہ رہا ہے وہ کیسا مسلمان ہے ٹھیک ہے نا کہ جگہ شریعت کے کسی قانون پر کوئی عمل کرنے کی بات کرتا ہے آپ کو اس کی ترغیب دیتا ہے لگتا ایسا ہے کہ آپ کی تنگ نظری نہیں دل بھی تنگ ہو گیا ہے کہ شاید اس پر بھی کوئی تعلیٰ لگ گیا ہے کہ آپ پر کوئی ہدایت کی بات اثر نہیں کر رہی جب آپ کو اسلام کی باتیں بھی تنگ نظری پر محیط لگ رہی ہیں وہ آپ اس پر implement کر رہے ہیں تو جب تک چیزوں کے بارے میں پتا نہیں ہوتا لوگ اپنی طرف سے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ بڑی تنگ نظری کی باتیں ہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ the most flexible religion on earth اگر کائنات میں کوئی سب سے زیادہ flexible religion ہے تو وہ اسلام ہے آپ سفر پر ہیں آپ کی نماز میں آپ کو تخفیف کر دی گئی آپ کی قصر ہو گئی آپ سفر میں ہیں اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے آپ نہ رکھیں بعد میں رکھ لیں ابھی بنیادی ارکان چل رہے ہیں ابھی basic basic باتیں چل رہی ہیں اچھا اگر آپ پانی نہیں ہیں تو کوئی اسلام کہیں نہیں تھی کہتا کہ آپ خرید کے پانی جناب مہنگے سے مہنگا پانی لے کر بھی اور جناب کچھ بھی کر کے کنواں خودے پانی نکالیں پانی میسر نہیں ہے اور آپ کے پر availability نہیں ہے آپ تیموم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے طہارت کے لیے تیموم ہو گیا اچھا اب اس کے بعد آپ کھڑیوں کے نماز نہیں پڑھ سکتے آپ بیٹھ کے نماز پڑھ لیں آپ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے آپ لیٹھ کے پڑھ لیں لیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھ لیں یعنی آپ کو چوٹ لگ گئی ہے آپ کو ڈاکٹر بنا کر رہے ہیں اور واقعی آپ کو لگتا ہے کہ میرے یہاں پر زخم پر جو میں پانی ڈالوں گا تو خراب ہو جگہ آپ مسا کر لیں آپ دیکھیں ہر چیز بھی flexibility ہے آپ کو ہر عذر کا اسلام کوئی نہ کوئی decision دیتا ہے راستہ دیتا ہے آپ کے ریایت دیتا ہے آپ کو جناب پیسے ہیں تو زکاة ہے نہیں ہے تو زکاة نہیں ہے آپ صاحب مال نہیں ہے آپ اس حالے کیسے کیٹیگری کر دی حالانکہ pillar of Islam ہے یعنی اگر سختی ہوتی تو اسلام کہتا پیسے ہیں کہ نہیں ہے زکاة دو کہیں سے بھی کرو نہیں زکاة نہیں ہے اچھا پیسے نہیں ہے استطاعات نہیں حج بھی نہیں ہے یعنی پانچ اسلام کی بیسک چیزیں ایک تو آپ نے اسلام قبول کر لیا وہ ہو گیا اب نماز روزہ حج اور زکاة نماز اور روزہ کی فلیکسیمیٹی میں نے بتا دی حج اور زکاة تو ہے ہی نہیں قریب کے اوپر یعنی صاحب مال اور صاحب استطاعت نہیں اس کو حج بھی فرض نہیں ہے زکاة بھی اس پر فرض نہیں اس سے زیادہ فلیکسیمیٹی اسلام کیا دے گا آپ دیکھیں کہ ہر موقع پر اسلام آپ کو فلیکسیمیٹی دیتا ہے آپ مفتی صاحب کے پاس اپنا پرابلم لے کے چلے جائیں کہ میرا یہ پرابلم ہے آپ دیکھیں آپ کو کوئی نہ کوئی راستہ ملے گا آپ dead end نہیں ہے اسلام میں شریعت میں dead end نہیں ہے آپ کو اللہ کی رحمت سے اگر آپ واقعی کسی صحیح علم دین رکھ رہے والی شخصیت کے پاس پہنچ جائے کسی صحیح مفتی کے پاس پہنچیں آپ کو کسی تی جنکشن آ جاتا ہے ہم روڈ پہ جائیں تو تی جنکشن آتا ہے dead end آ جاتا ہے اسلام میں dead end نہیں ہے وہ آپ کو راستہ ملے گا آپ کو طریقہ بتایا جائے گا ہمارے ذہن تنگ ہیں تو اسلام کو تن نظر کہتے ہیں ایکچلی ان کے ذہن تنگ ہو گئے ان کو اسلام کی وسط کا پتہ ہی نہیں ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام سے دور رہ کر اسلام کے بارے میں بات نہ کریں ہمیں بھی دیکھ کر کچھ لوگ کہتے ہیں یار اگر اسلام پر حمل کریں گے تو زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی آپ گلیف کریں ہم جتنے پانچ بیٹھے ہیں نا جتنے ہم بزردار رائب گزار رہے ہیں نا آپ کی سوچ ہے اسلام میں امامہ ہمارے سر پہ ہوتا ہے ارے جناب وہ مزے زندگی کے پتہ ہی نہیں ہے آپ کو اللہ کی رحمت سے اتنی آسان کر دی اسلام کے زندگی سب سے بڑی بات تو قلب کا سکون ہے نا اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے اور آپ کو لگتا ہے نماز پڑھنے سے میں فس جاؤں گا اور بڑی مشکل ہوگی آپ یقین کریں جو نمازی ہیں ان سے پوچھیں وضو کرنے کے بعد جو ریلیکسیشن ملتی ہے ساری فکریں ساری تھکن ایسا لگتا ہے کہ ہی سائٹ پر رکھ دی ہے آپ ساری رات جو لوگ جا کر سکون تلاش کر رہے ہیں کبھی رات کو اٹھ کر تحجد کی دو رکعت پڑھ کر آسو بہانے میں سکون دیکھ رہے ہیں آپ بلیف کریں بلدے کو لگتا ہے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا ہوں میری بات وہاں پہنچ گئی ہے میرے مسئلت حلی ہونے ہیں دعوی کا جو لطف ہے جو درود پاک کا لطف ہے جو ذکر و اسکار کا لطف ہے پھر اسلام میں چونکہ فلیکسیبلیٹی تھی ہے لوگ سمجھتا ہی جو مولوی لوگ ہوتے یہ نہ انجوائی کر رہے ہوتے ہیں نہ نہ ان کی فیملی بھی بڑی مشکل میں گزار رہی ہوتی ہے سانس بھی نہیں لے دے رہے ہوتے ان کو اندازہ ہی نہیں ہے اسلام نے نہ خوشیوں کا منع کیا ہے بلکہ ہماری شریعت یہ کہتی ہے تمہیں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہیں میں تو سمجھتا ہوں جو مذہبی لوگ وہ اپنے گھر والوں کو فلیکسیبلیٹی اور پیار دیتے ہیں اور جو ان کو خوش رکھتے ہیں اگر واقعی وہ مذہبی ہیں اگر جو نہیں ہیں تو چند لوگوں کی وجہ سے آپ پورے اسلام کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے وہ بھی سو کال جس نے شریعت پڑی ہے جس نے حدیث پڑی ہے اس نے یہ پڑا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام فیملی کے ساتھ کیسے وہ گزارہ کرتے بچوں کے ساتھ کس طرح پیار کے ساتھ رہا کرتے تو بچوں کے ساتھ بچہ بننا یہ بھی اسلام بت سکھاتا ہے اپنی ازواج کا پیار دینا لبی پاک کے ساتھ اسلام بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دور لگا رہے ہیں اس سے زیادہ فلیکسیبلیٹی اس سے زیادہ سوفنس کون کہتا ہے تنگ نظری ہے آپ بلیف کریں آپ اسلام کو پریکٹیکلی اختیار کر لیں you will enjoy your life